فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو پارٹ ہے انڈسٹری کا ٹائمر اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس ٹائمر کا جب پورا نام ہے وہ آن ڈیلی ٹائمر ہے یہ میرے پاس ایک ٹائمر ہے اس کا موڈل نمبر ہے اس کی ٹوٹل آٹھ پنز ہے اس ہر پن کا نمبر اس کے ساتھ منشن کیا گیا ہے جو ان پن کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں اس کے کونٹیکٹ بلوگ میں دیکھیں اس کی پن نمبر جو ٹو اور سیون ہے یہ انپوٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے انپوٹ کے جو وولٹیج ہے آپ یہاں سے دیکھیں یہ ٹو ٹونٹی وولٹ اے سی پہ اپریٹ کرتی ہے یعنی اس کی جو کوائل ہے انپوٹ کی یہ ٹو ٹونٹی وولٹ پہ اپریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو بقیہ پن ہے وہ سیم اس کی ریلے کی طرح باقی ورکنگ ہے صرف فرق یہ ریلے میں اور اس میں کہ یہ ایک ڈیلے کے بعد ہون ہوتے ہیں اور ریلے کے جو ہی ہم سپلائی دیتے ہیں فورا اپنے ورکنگ میں آ جاتی ہیں ریلے کے طرح اس کے نارملی کلوز اور نارملی اوپن کونٹیکٹس ہوتے ہیں دیکھیں یہ پن نمبر 1,3 اور 4 یہ ایک اس کا سویچ بناتے ہیں اس طرح پن نمبر 8,6 اور 5 اس کا دوسرا سویچ بناتے ہیں جو سویچ ہے یہ اس کا کومن کونٹیکٹ ہے جو پن نمبر 1 ہے یعنی یہ جو کونٹیکٹ ہے یا اپنی موومنٹ سے پن نمبر 3 یا 4 کسی ایک کے ساتھ کونٹیکٹ بنا سکتا ہے نارملی کلوز جو ہے وہ پن ہماری 4 ہے یعنی جو یہ کونٹیکٹ ہے نارمل حالت میں جب آپ اس ٹائمر کو ہون نہیں کرواتے پہلے یہ سوچ کلوز ہوگا پن نمبر 4 کے ساتھ جو ہی آپ اس ٹائمر کو آن کرواتے ہیں اور ایک خاص ٹائم کے بعد اس کے جو کونٹیکٹ ہے اس کی پوزیشن آئی چینج ہوتی ہے اور پن نمبر 4 سے یہ ہٹکی ہے پن نمبر 3 کے ساتھ آگے ٹیچ ہو جاتے ہیں اس طرح آپ سیم جس طرح دیلے میں ہم نے دیکھا تھا اسی طرح آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں صرف ایک ڈیلے اس میں آتا ہے اسی طرح دوسرا اس کا سوچ ہے جو پن نمبر 8 اس کی کومنٹ پن ہے اس طرح پن نمبر 5 اور 6 اس کے دو کونٹیکٹ ہیں پن نمبر 5 اس کا نارمل کونٹیکٹ ہے پن نمبر 6 اس کا جو نارمل اوپن کونٹیکٹ ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور بلوگ ہے ٹائم رینج ویریشن کا یہ اس کا ڈائل ہے جسے آپ موو کروا کے اپنی مرضی کا ٹائم ڈیلے لے سکتے ہیں آپ 0 اور 10 کے درمیان آپ کسی بھی جگہ پر اسے ٹیٹ کروا کے اپنی مرضی کا ڈیلے لے سکتے ہیں پن نمبر 2 اور 7 کو جب سپلائی دیں گے تو اس کی جو LED ہے یون ہوگی اور یہ اپنا ٹائم کاؤنٹ سٹارٹ کر دے گا جو ہی یہ اپنی ٹائم کاؤنٹنگ کمپلیٹ کر لے گا اس کی یہ والی LED ہون ہو جائے گی جو سویچز کی یہ پوزیشن تھی جو پن نمبر 1 اور 4 آپس میں اٹیج تھے اب یہ پن نمبر 3 اور 1 کے ساتھ کنیکشن آپس میں بن جائے گا اسی طرح پن نمبر 8 اور جو 5 پہلے کنیکشن تھے جو اب ڈیلے کا ٹائم پورا ہوگا اس کے بعد یہ پن نمبر 5 سے ہٹ کے پن نمبر 6 کے ساتھ اٹیج جائے گا یعنی کہ پن نمبر 8 اور 6 آپس میں اٹیج ہو جائیں گے اسی طرح پن نمبر 1 اور 3 آپس میں اٹیج ہو جائیں گے ڈیلے کی جو سکیل ہے اسے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کی سکیل کو میں نے اس طرح ہٹایا اس میں ایک سکیل اس کے نیچے پھر ایک اور سکیل ہے یہ دیکھیں اسے اٹھا کے اس کے نیچے یہ دو سویچز آگئے ہیں پن نمبر 1 2 3 اور 4 ان سویچز کی پوزیشن کو چینج کر کے آپ جو ڈیلے لے سکتے ہیں اس جو ٹائم رینج ویریشن دی کے اس کے اندر دیکھیں اب فرض کریں ہم اسے کرتے ہیں 1 اور 3 پہ دیکھیں یہ 3 پہ آگیا اب جو اس ٹائمر کی جو ٹوٹل جو ویریشن ہوگی ٹائم کی وہ 6 منٹ تک ہم اسے ڈیلے لے سکتے ہیں اور جو آپ نے سیٹنگ کی ہوگی یہاں سویچز کی اسی حساب سے آپ یہ جو ہے اس کے یوز کریں گے یہ اس کا ڈائل ہے یہ جو ہمارا ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ 0 سے 6 سیکنڈ تک ہمیں ڈیلے دے سکتا ہے اگر یہ یوز کریں گے تو 0 سے 1 سیکنڈ کا ڈیلے اگر آپ انہیں روٹیٹ کریں الٹی سائٹ پہ دیکھیں ادھر بھی یہ نمبر مینچن کیے گئے ہیں ابھی ہم نے جو سیٹنگ کی ہے وہ 1 اور 3 پہ سیٹنگ کی ہے تو آپ یہ والے ڈائل یوز کر کے سیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے 0 سے 1 1 منٹ کا ڈیلے ہے 2 منٹ کا 3 کا یعنی آپ اس کو روٹیٹ کر کے اس کا ڈیلے دے سکتے ہیں اگر سوچ کی پزیشن 1 اور 4 جس طرح پہلے تھے نارمال حالت میں 1 سیکنڈ کا ڈیلے آپ دے سکتے تھے یہ جو ٹائمر ہے اس کو لگانے کے لیے ہمیں ایک بیس یوز کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ سولٹنگ وغیرہ نہیں کرتے اس کی ایک بیس ہوتی ہے بیس کے اوپر بھی سیم نمبر لکھے گئے جس طرح اس کے اوپر لکھے گئے تھے ٹائمر کی پنز کے اوپر جس طرح سے لگے گا یہ یہاں آپ اپنے کنیکشن کریں گے جو ان پنز کے ساتھ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھے یہ ایسی ٹو ٹوانٹی وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی کوائل ہے یہ ٹو ٹوانٹی وولٹ پر اپریڈ کرے گی تو ابھی ہم اس پر ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر کے اس کی ورکنگ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو دیکھیں ابھی میں نے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم نے کر دی ہے ون اور تھری پہ جو کہ بہت زیادہ ڈیلے ہے تقریباً چھ منٹ کا منٹ ڈیلے دے گا ہم اس کو ویلی کو کم کرتے ہیں تاکہ ایکسپیرمنٹ میں اسے جلدی جلدی پرفارن کر سکیں اس کے ہم پوزیشن کو دوبارہ ون اور فور پہ یا ہم زیادہ سیزے کر دیتے ہیں ٹو اور تھری پہ میں پوزیشن کو چینج کرتا ہوں اس کو ٹو پہ لے جاتا ہوں اور جو اس طرح ثری پہ رہنے دیتا ہوں یہ ٹو اور ثری ہو گیا ٹو اور ثری پہ ہمیں مل رہے ہیں سکسٹی سیکنڈ کے لئے سکسٹی سیکنڈ کے لئے جو میں سکیل یوز کروں گا دیکھیں ان میں سے میں یہ سکیل یوز کرتا ہوں یہ بلی سکیل اس کو پکڑوں گا میں اس طرح اور اس کے اوپر اس طرح لگا دوں گا اس کے اوپر یہ فٹ ہو گیا آپ اس کی نوب کو اس طرح اس کے اوپر لگائیں یہ دیکھیں نوب کو آپ سیدھا لگائیے گا ایک طرف اس کا ایک نا بنا ہوا ہے کٹ دیکھیں اس کو آپ لگائیں گے اس کٹ کے بلکل سیدھ میں سیم اس طرح اگر آپ اسے ٹیڑا لگائیں گے تو یہ فٹ نہیں ہوگا یہ اس کا جو لگی نوب اب آپ اسے ویری کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے 0 سے 10 سیکنڈ 20 30 جتنا بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ یہاں سے اس کی ڈائل کو چینج کر کے اب آپ اس پر ایک ایکسپیرمنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ورک کرتا ہے اس کا اوپریشن جو ہے ٹائمر کا اس کی کوئی سرکر ڈائیگرام اس طرح سے ہوگی آپ ادھر دو سویچی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آن اور آف کروانے کے لیے جب آن اوپریشن ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس دو سویچیز ہیں یہ آن کے لیے یوز کر رہا ہوں میں اس سے میں کر رہا ہوں آف کے لیے یوز یہ ہماری ٹائمر کی کوئیل ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو جس طرح پہلے جو پن نمبر 2 اور 7 ہے یہاں پہ ہم سپلائی دیں گے ٹائمر کی کوئیل کو یہ جو ٹائمر کی کوئیل ہے یہ ایکٹیو سٹارٹ ہو جائے گی جب ہی سویچ کون کریں گے اس کوئیل کے اندر کرنٹ گزرنا سٹارٹ ہوگی اور یہ اپنے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرے گا جو ہی اپنی خاص ویلی پہ پہ پہنچے گا جو اس کا ہم نے ویلی ہاں سے سٹ کی ہے اس پہ پہنچ کے یہ ٹائمر کی کوئیل ہے یہ دیکھیں اس کے جو نارملی اوپن نارملی کلوز کونٹکٹ سے یہ دیکھیں جو پن نمبر جسے میں نے بتایا تھا 1 اور 4 تھے پہلے نارملی کلوز تھے یہ اب موو کریں گے 1 اور 3 پہ جب یہ 1 اور 3 پہ موو کریں گے یہ دونوں کونٹکٹ آپس میں کلوز ہو جائیں گے اور جو لوڈ ہوگا ہمارا یہ چلنا سٹارٹ کر دے گا اگر آپ اسے آف کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جب سویچ آپ آن کرتے ہیں یہ والا اس پوزیشن میں ایڈت ہے یہ سویچ یہ آن ہو جائے گا جو آپ اسے آف کرنا چاہتے ہیں آپ پوش بٹن کو پوش کریں تو یہ واپس چلے جائے گا اور سرکٹ ہمارا اوپن ہو جائے گا یہ ریلی کی جو ٹائمر کی کوئیل ہے اس کو سپلائی جانا بند ہوگی اور جو سپلائی بند ہوگی تو یہ ٹائمر کے جو کونٹیکٹس ہیں یہ دوبارہ پھر اپنی پہلی آلت پہ جو کلوز ہو گئے تھے پہلے جب ہم نے سویچ کو آن کیا تو اوپر والے کو یہ دوبارہ پھر آف ہوں گے اس طرح یہ کنیکشن دو ہے دوبارہ دیکھیں اوپن سرکٹ ہو جائے گا اور لوڈ ہمارا جو آف ہو جائے گا ہم اس کا کنیکشن کچھ اس طرح سے کریں گے جو اس کی پن نمبر ٹو اور پن نمبر جو اس کی ٹو اور پن نمبر جو سیون ہے اس پہ ہم ایک ایسی سپلائی دیں گے اسے ایسی سپلائی دیں گے اس کے بعد جو اس کے کونٹیکٹس ہیں یعنی کہ اس کے اندر لگی ہوئی ایک وائل ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ایک وائل کو سپلائی دائے گی اس کے بعد اس کا ایک جو ہے یہ موویبل پارٹ ہے اس کا دیکھیں یہ اپنی موویمنٹ سے دو پوائنٹس کے ساتھ ٹچ کر سکتا ہے نارمل آلت میں یہ اس کے ساتھ ملا ہوئے ہے دیکھیں اس کی پن نمبر ہے اگر اس کی بات کرتے ہیں پن نمبر یہ جو ون تھری اور فور کی نارمل کنڈیشن میں جب سپلائی نہیں دیتے تو اس دوران یہ اس دوران یہ ملا ہوئے پن نمبر فور کے ساتھ دیکھیں اس طرح پن نمبر ون جو ہے اگر اس سے ہم پن نمبر ون کہتے ہیں یہ جو موویبل پارٹ ہے اس کا یہ پن نمبر ون ہے تو پن نمبر ون اس وقت اٹھائچ ہے پن نمبر فور کے ساتھ یعنی یہ جو پن ہے یہ ہماری پن نمبر فور ہے اسی طرح جب آپ اسے سپلائی دیں گے ایک ٹائم کے بعد یہ ٹائمر آن ہوگا اور یہ جو اس کا موویبل پارٹ ہے اس کو اپنی طرف پش کرے گا اپنی طرف پل کرے گا دیکھیں جب پل کرے گا تو یہ جو کنٹیکٹ پہلے اس کے ساتھ بنا ہوا تھا پن نمبر ون اور فور کا یہ یہاں سے اوپن ہوگا اور جو اس کا کنیکشن ہے وہ پن نمبر ون کا تھری کے ساتھ بن جائے گا یہ جو پن نمبر تھری ہے یہ اس کی نارملی اوپن کنٹیکٹ ہے اور جو پن نمبر ہماری ہے فور یہ ہماری نارملی کلوز کنٹیکٹ ہے یعنی کہ ان سی ریلے کی طرح اس کے کنٹیکٹ ہوتے ہیں سیم جس طرح ریلے ہوتی ہے اس کو اسپیریمنٹ سے سمجھتے ہیں میں اس مقصد کے لیے دیکھیں یہاں پہ 220 انپٹ دیتا ہوں ایسی وولٹیڈ اور یہاں پہ ایک میں ایلیڈ لگاؤں گا اس کے سیریز میں ایک ریزیسٹر اس کے سیریز میں ایک بیٹری اور یہ دیکھیں یہ ایک سرکٹ بن گیا ہمارے پاس یہ نارمل کی بیٹری استعمال کر رہا ہوں ون کے ایک ریزیسٹری استعمال کریں گے اور ہماری ایک ایلیڈی ہے بلو یا کوئی بھی کلر آپ لے لیں اس کا کنکشن اس طرح سے کریں آپ اس کی جو ایک وائر ہے اس کو آپ جوڑیں پن نمبر تھری کے ساتھ اور دوسری جو وائر ہے جو کومن ہے یعنی کہ یہاں سے ایک پوائنٹ لیں اور اس کو جوڑ دیں آپ اس کے ساتھ اس کا آپریشن اس طرح ہوگا جو ہی آپ اسے کوئیل کو سپلائی دیں گے یہ جس کا موویبل پارٹ ہے ہرمیچر یہ اس کا موو کرے گا یہ موو کر کے پن نمبر فور کو چھوڑ گی یہ پن نمبر تھری کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا جو ہی آپ یہ پن نمبر تھری کے ساتھ لگے گا تو ہمارا یہ سرکٹ ہے کمپلیٹ ہو جائے گا جو ہی یہ کوئیل کا جو یہ موویبل پارٹ ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج ہو گا پن نمبر تھری کے ساتھ یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ہماری جو ایلی ڈی ہے یہ اون ہو جائے گی گلو کرنا سٹارٹ کر دیگی دیکھیں میں نے یہ ایلی ڈی ہے ایلی ڈی کے ساتھ میں نے سیریز میں ایک ریزیسٹر لگائی ہے اور ریزیسٹر کے ساتھ دیکھیں اس کے سیریز میں میں نے ایک بیٹری کا ہولڈر لگایا یعنی اس کے ساتھ میں بیٹری اٹیج کروں گا یہ میرے پاس بیٹری ہے بھی آپ اسے اس طرح سے اٹیج کریں گے یہ بیٹری اٹیج ہو گی اب جب دونوں ٹرمینلز کو آپس میں شارڈ کریں گے دیکھیں تو یہ ایلی ڈی ہماری ہون ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اس کا جو ہم یہ کام ہے جو اس کو ٹچ کرنے والا یہ لیں گے ہم اس کے ٹائمر کے کونٹیکٹس ہیں یہاں سے یعنی اس کو ایک تار کو کسی بھی ایک تار کو پن نمبر 1 کے ساتھ لگائیں گے دوسری تار کو پن نمبر 3 کے ساتھ لگائیں گے جو ہی یہ اس کا جو موویبل پارٹ ہے یہ موو کرے گا اپنی پوزیشن سے یہ پن نمبر 4 سے پن نمبر 3 پہ آکے اٹیج ہوگا تو یہ سرکٹ آپس میں کلوز ہو جائے گا جس طرح یہ میں نے دکھا ہے آپ کو ایلی ڈی یہ دونوں وائر آپس میں ملیں گی تو ہماری جو ایلی ڈی ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی کلو کرنا تو ہم اسے لگا کے دکھاتا ہوں میں سرکٹ ہوں گے آپ کو یہ میں نے دو وائر لگائیں ہیں پن نمبر 7 کے ساتھ اور پن نمبر 2 کے ساتھ یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے اسی انپورٹ دینی ہے یہ میں نے دو وائر لگائیں ہیں ایک بلیک اور ریڈ یہ ہم 220 انپورٹ دیں گے ان دونوں پوائنٹس پہ جس کی جو باقی ٹرمینل ہے پن نمبر 1 اور 3 اس کے ساتھ ہم یہ دو وائر لگائیں گے جو میں نے پہلے آپ کو چلا کے دکھا ہے تھا سرکٹ ہی لیڈی کے ساتھ یہ لیڈی جو ہے اس کا میں ایک جو وائر کا جو سیرہ ہے وہ میں لگاؤں گا پن نمبر 1 کے ساتھ پن نمبر 1 میری یہ ہے دیکھیں یہ اس پن کے ساتھ اور جو دوسرا اس کا پوائنٹ ہے یہ میں لگاؤں گا پن نمبر 3 کے ساتھ یعنی اس پوائنٹ کے ساتھ یہ ہم نے کنیکشن کمپلیٹ کر لی ہیں دیکھیں پن نمبر 1 اور پن نمبر 3 یہ لیڈی کے لیے ہیں اور دوسری جو پن نمبر 1 اور 7 اسے ہم 228 اسی انپٹ وولٹی دیں گے کنیکشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ٹائمر کو اس کے اندر لگائیں گے اس کی بیس کے اندر تو دیکھیں میں ٹائمر کو لگاتا ہوں اسے آپ پوش کریں اوپر سے ٹائمر اسے اندر فٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرپلائی دیتے ہیں دیکھیں تو یہ ہمیں سارے کنیکشن مکمل کر لی ہیں دیکھیں یہ اب جو ہماری دو وائر ہیں یہاں پہ 220 وارٹ انپٹ دیں گے یہ میٹر ہے میں اس کے ساتھ آپ کو وولٹیج مجھے کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں جو ہم پیچھے سپلائی آن کرتے ہیں اس کا سپلائی آن کرتے ہیں دیکھیں اس کا جو یہ جو LED آن والی یہ سٹارٹ کر دے اس نے گلو کرنی ہے اور اس کا ٹائمر سٹارٹ ہو گیا جو یہ ٹائم پہنچا ہم نے اس کی سیٹنگ کی تھی ابھی دیکھیں ہم نے 0 پائنٹ جو اس پہ یہاں سے اس کو سیٹ کیا تھا تقریباً کوئی یہ 2 سیکنڈ کا ڈلے دے رہا ہے تو ہم وولٹیج مجھے کرتے ہیں اس پائنٹ پہ دیکھیں یہاں پہ 220 وارٹ آرہے ہیں اسی کے یہ 220 وارٹ آرہے ہیں اسی کے آپ یہاں پہ کام کرتے وقت بلکل ہتھیات کی جئے گا یہ ہائی وولٹیج ہے آپ اگر یہاں پہ آپ کا کوئی جسم کا ایسا ٹچ ہوتا ہے تو آپ کو انجر ہو سکتے ہیں آپ اس سے تو بی کیلفل تو دیکھیں ہم دوبارہ اس کی ویلی کو چینج کر کے دکھاتا ہوں ٹائمر کو دوبارہ ایدر آف کرواتے ہیں پہلے اس کی سپلائی بند کی تو سارے اس کی دیکھیں دونوں ایلیڈی یہ آف ہو گئی ہیں اس کے بعد میں جو اس کو ٹائمر کو سپلائی دیتا ہوں اس کے ایلیڈی نے جو اس بعد کی انڈکیشن ہے کہ ٹائمر ہمارا آن ہو گیا اس نے ٹائم جو سٹارٹ کر دیا کاؤنٹ کرنا جو یہ ایک ویلیو پہ پہنچے گا تو ہماری جو ایلیڈی ہے یہ آن ہو جائے گی دیکھیں یہ ہماری ایلیڈی آن ہو گی تو اس طرح آپ اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی سرکر میں استعمال کر کے اس ٹائمر کو ایک خاص ٹائم کا ڈیلیڈی دے سکتے ہیں تو فرنڈز اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو آپ